اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں آپ کے ساتھ نیو ویڈیو کے ساتھ میں آج آپ کو کچن کا اپنے چھوٹے سی کچن کا ٹور کرانے لگی ہوں کہ میرا چھوٹا سا کچن کیسے ہے اور آپ کو کیسے لگتا ہے کیسے میں نے ارگنائز کیا ہوا ہے کیا کیا اس میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں اپنی ضرورت کی تو چلیں یہ میری کچن کا مینڈ ڈور ہے آپ کو پتہ ہے عورتوں کا تو زیادہ ٹائم کچن میں ہی گزرتا ہے تو جس طرح میں نے کچن میں سیٹنگ کی ہوئی ہے ہمیں در سے سٹارٹ کرتے ہیں دور کے ساتھ ہی کچن کے یہ میں نے سبزی والا ہنگر رکھا ہوا ہے اور اس میں سبزی رکھی ہوئی ہے جو بیاز آلو اور لیسن اور ادرب تمہیں گرینٹ کر کے رکھ دیتی ہوں اور اس میں میں نے چھوٹ چھوٹی پلاسٹک کی یہ شیٹس ہیں یہ بچھائی ہوئی ہیں تاکہ جو گند ہے وہ نیچے نہ جائے اور ساتھ آٹے والی برکیٹس اور ساتھ ہی میں نے فریج فریج کی جب ہم نے یہ کچن بنوایا ہے تو ہم نے جو فریج ہے وہ اس کی جگہ سپیشل بنوایی تھی بھئی ادھر رکھی تو ہمارا کچن چھوٹا سا ہے تو یہ فوکس اپ کر رہا ہے کیمرہ آپ دیکھیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہ آئل چینی پتی اور یہ جو ہے الائچی والا ڈبا اور یہ چمچ والا سٹینڈ لائٹر اگر ویسے تو میرا آٹو کی چھول ہے کبھی لائٹ نہ ہو تو نہیں جلتا تو اس لیے کالی میری چنمک روز کھانے میں اگر استعمال ہونے کے لیے تو کچن میں لازمی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے آنڈ رکھا ہوا ہے اور اس کے پیچھے ٹرینگ جو مجھے ریگولر یوز کرنی ہوتی ہے کٹنگ بورڈ بیلن یہ چھوٹ چھوٹی جو چیزیں ہیں وہ میں نے سامنے رکھی ہوئی ہیں آپ دیکھیں ایک سائیڈ بھی ہے زیادہ پتہ نہیں چلتا اس طرح دیکھیں تو کچن میں کوئی زیادہ سامنے کوئی باٹل شاٹل کوئی نہیں ہے تو یہ ساتھ ہی میں نے آنڈ رکھا ہوا ہے اور ساتھ جو آپ کو بتایا ہے فرائر کیچن میں ضرورت اور ایک جوسر اور باقی جو جتنی بچینیں ہیں میرے پاس وہ ساری جب مجھے ضرورت ہوتی ہیں تو میں طرح سے نکلتی ہوں اور استعمال کرتی ہوں کیونکہ میرا چھوٹا سا کیچن ہے اس میں میں آپ کو نیچے والے بھی سارے دکھاتی ہوں ان کی نیچے میں نے کیا کہہ رہی ہے یہ جو یہ جو فسٹ ٹرار ایس میں میں نے رکھا ہوئے یہ مسالہ جار رکھے ہوئی ہیں جو بھی ایک یہ خوشک مسالوں والا اور ایک یہ دوسرا اور ساتھ سارے مسالے سیکنڈ نمبر پہ جو دراز ہے اس میں اس طرح میں نے سارے ریگلر جو اوپر برطن پتیلیاں وغیرہ یوز ہونے ہوتی ہیں نیچے میرے پاس بڑے پتیلے رکھے ہوئی ہیں وہی برطن میں نے کیچن میں تو رکھے ہوئی ہیں جو میں روز یوز کرتی ہوں دیلی ویسے جو داوتوں کے برطن ہیں یا بہت زیادہ تو وہ سارے میں نے سٹور میں رکھوائے ہوئی ہیں کیونکہ چھوٹا سا میرا کیچن اس میں سارے ڈبے رکھے ہوئی ہیں اس میں سارے کوئی دال چینی اور اس طرح اور ساتھ جو روز مرہ کے یہ چھوٹے ضرورت ہوتے ہیں کیچن میں اور لاسٹ پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سابان اور سر اور اس چیزے ترہا تھا تو اوپر میں نے بس یہ دو تین چیزے رکھوئی ہیں اور اس میں صرف میں نے تھوڑے سے جو کاف پلیٹیں جو چند مجھے ضرورت ہیں وہی میں نے کیچن میں رکھوئی ہیں ساتھ یہ کھانا پکانے والا سٹینڈ اور میرا چولہ آپ روز چینل میں دیکھتے ہیں ویڈیوز میں کھانا وغیرہ اسی پہ اور یہ مجھے ویسے بھی پلانٹس کا بڑا شوق کیا میں کبھی آپ کو اپنے سین کے پلانٹس دکھاؤں گی تو پلانٹس کا مجھے بڑا تو کچن میں بھی مجھے اسی طرح شوق ساتھ میں نے آنلائن انگوائے تھے ان کو تو چھے مہینے یا سال تک ہو گیا کیونکہ میں آنلائن چیزیں بہر کرتی رہتی ہوں تو یہ اور ساتھ یہ سنگھ اور یہ ایک منی پلانٹس کی بیل مجھے پودے ویسے میں نے آپ کو بتایا ہے اور یہ اور اس کی ساتھ میرے کچن میں ایک وینڈو ہے بہر کی طرف نا تو بہت پیارا ویو آت دیکھیں جب میں کوکنگ کر رہی ہوتی ہوں بہر پودے میں نے بتایا لگائے ہوئے ہیں تو بس یہ تو یہ کچن کی آپ دیکھیں چھوٹا سا میرا کچن ہے اور پانی کا کولر یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنے کچن کی یہ یہ میرا سمال سکی چین ہے ماشاء اللہ سے اور آپ کو بتا ہے گھر چھوٹا ہو بڑا ہو بہت ہی میند سے کوششوں سے گھر بنائے جاتے ہیں تو امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ لوگوں نے کمیٹس باکس میں بیجیو ضرور بتانا ہے کہ میں کس چیز ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی